دوستو اللہ پاک نے ساری کائنات نو بنایا ہے تے بنا کے تے انسان نو ایک علی رشاد فرمائیے کہ سب نو بنایا ہے پر جوے تا تین نو بنایا ہے اور کسے نو نہیں بنایا قرآن کریم دے اندرے تے بے شمار دلائل موجود نے میں ایک دلیل اٹھانا ساڑھا عقیدہ تے نظریہ ہے کہ ہر شہر رب نے بنائی ہے تے اللہ کہنے دے نے کہ تو انہوں پتا ہے میں کیوں میں بنائی ہے تُس ہی فیکٹریہ جو کپڑا دے بندہ بیکیا ہوئے گا تُوڑے علاقے جو روئی دیا فیکٹریہ نے تُس ہاں اوہ کارٹن بھی بندہ بیکیا ہوئے گا جتیاں دی فیکٹریے برتن بندے نے ہر چیز بندی یہ اللہ کہنے دے نے کہ تو انہوں اپنی بڑی شہر تے مانے تے میں نو اپنی تخلیق تے نازے تے یا اللہ پاک کمیں بنائی ہے ہزی تے روز آسمان نو بے شڑنے ہا تارے گینن دی کوشش کرنے ہا پر ساڑے گڑو گینے بولو نہیں جاندے کمیں بنائی نہیں توجہو حاصل پوروالے ہو جی توڑا توجہو طالب علمالزو کو میں ایک جملہ دینا چاہنا اللہ کہنے دے لے تو انہوں پتا ہے میں کمیں بنائی ہے یا اللہ نہیں پتا فرمایا بنانی کی میں سی قرآن کہنے دا ہے فَأَرَادَ فَأَرَادَ اَنْ يَكُونَ لَهُ كُنْ فَأَيَكُونَ جَدُوْ اَسْا اِرَادَ کیتا نا کہ آسمان بن جائے تے اصا صرف کیا کن کی کیا اصا یا اللہ جڑا بولے ان مدینے لے جاؤ سبحان اللہ دے پوری گھر شڑو تو اڈا مدینے جانتے بھی دیل کرتا ہے پر دیلے کرتا ہے کسی پیدل جائیے موڑ ہے مدینے جانتا میں ٹکٹا تھے نہیں لیا رہا تھے دعا تھے کاری سکنا نا در اوچھی آکھو سبحان اللہ کون کیا پھر کی ہویا اللہ کہتے ہیں ہونا کیسی آسمان بن گیا آسمان کی ہویا بن گیا کون کہہ کے زمین بنائیے کون کہہ کے کیک شاہ بنایا کون کہہ کے کائنات بنایا لیکن انسان تو کدی غور کیتے کہ میں ہر شاہ کون ناڑ بنائیے کہ تینوں اپنے ہتھان ناڑ بنایا یہ کے بھی دلیل ہے کہ تُو سب تو کیئے اچھا تُو سب تو کیئے اچھا تُو سب تو اللہ تُو سب تو بلند تُو سب تو عرفہ تو یا اللہ پاک سانو جڑا تُو سب تو اچھا بنایا اے کیوں بنا رہی موضوع تو ہٹ کے ایک جملہ درن لگا اللہ کرے میری تو اڈی سمجھے چاہ جائے توجہ کرنا جائے کر یہ اڈوان سبحان اللہ خود جملہ یا اللہ باقی بھی ساری تیری مخلوقہ نتیزی بھی تیری مخلوقہ سانو اے ڈاوچا کیوں بنا رہی اللہ فرما دے نے ایس تو بنایا کہ تو اڈیج میں مصطفیٰ نو کا لنا سی تو اڈیج میں مصطفیٰ نو تو تو انو نہیں پتا تاری صاحب میں اکثر کہنا ہوں اے میرا مصطفیٰ اتنا عالی ہے اتنا عرفہ ہے اتنا بلند ہے اتنا پپالہ ہے اللہ کہنے دے نے سونے یاں ایک لکھ چپی ہزار سارے نبی تیرے تو پہلا ہے لیکن تو سبتہ سردار بن کے آئے ہیں نہیں نہیں صرف تو سردار نہیں جیڑی شہر تھے جیڑی جگہ تھے جیڑے مقام تھے تیرے قدم لگ جان اور جگہ بھی صاحب تو اچھی بن جاتی میں اوہ دیئے ایک مثال دے نا میرے نبی دے قدم مکیچ لگے تیرے مکہ سارے ہاں شہران دا سردار بن گیا سارے ہاں شہران دا یہ میں کوئی کولوں دے گا لینا کر رہا دیکھو نا دھرا میرے نبی دے قدم مکیچ لگے مکہ سارے ہاں شہران دا کی بن گیا بول چڑھو مکہ سارے ہاں شہران دا کی بنیا سردار بنیا میرے نبی دے قدم مدینہ چھ لگے مدینہ سارے شہرہ دا سردار میرے نبی دے قدم اہتی آئے اہت سارے پاڑا دا سردار رب کعبادی قسمے میرے مصطفیٰ بیج آئے ابو بکر دیا موٹیاں تھے اللہ کیا دینے ستید سارے صحابہ دا سردار بڑھ جائے تے سرداریاں دین اللہ کون ہے بولو بولو اس سرداریاں عطا کرن اللہ کون ہے اللہ ہے نا تے آو ذرا راب انو پوچھئے کہ پروردیگار اس سانو اڈا اچھا بنا کے تے او دی وجہ تے دس اللہ کہنے دینے او دی وجہ اے وے کہ توانو میں دیتی ہے سب تو زیادہ عزت تے آپ پرانے جیڑے بزرگ بیٹھے ہیں نا اے چٹیاں داڑیاں لے بابے انہوں پوچھو اے کہن دینے کہ عزت حاصلتے بندہ کر لئے ہیں اے کوئی اڈا کام نہیں معاشرے جو اپنا نام بندہ بنا لئے ہیں لیکن او سے عزت نو سمالنا ذرا مشکل ہے کی کرنا بندہ بڑا پگڑی آنا ہوئے تھے پرے پنچائد آنا ہوئے تھے آکے بیجے چودری صاحب دیرے تھے تے ایک گالے پٹھی مو جو نکل جائے نا تے ساری عزت بول چھڑو ساری عزت ضائع ہو جاندی ہے ساری عزت ختم اللہ کہنے نے عزت نو بچاؤ عزت نو سبالو یا اللہ پاک عزت نو کمیں بچائیے تھے کمیں سبالیے آو بس میں تمہید ختم کر رہاں تے میں ایک طریقہ داشت کے تھے توڑکڑو اجازت چاہمانگا یا اللہ پاک عزت نو بچانا کمیں میں تاری صاحب اگر کوئی میرے تھے فتوہ نہ لائے اللہ کی قسم اگر ہم اس بات پہ عمل کر لیں تو ہمارا یہاں پہ بیٹھنا ہمارے بیٹھنے کا مقصد حل ہو جائے گا ہمارا یہاں پہ بیٹھنا اللہ پاک کو پسند آ جائے گا یا اللہ پاک اس عزت نو سبالنا کمیں میں اللہ کہنے نے اس عزت نو سبالنا انجے کہ میں ساری کائنات تواڑے لی بنائیے تے تواڑی نو صرف آپڑے لی بنائیے تے تواڑی عزت وی عیدے وچیے کہ تُسی وی شرف میرے دردے ہی منگتے بن جاؤ تُسی وی شرف میرے دردے ہی منگتے بن جاؤ فیدہ کی ہوئے گا فرمایا پہلا فیدہ جیڑا شرف میرے دردے آئے گا میرے کلو منگے گا میں اوڈہ معاشرچ مقام اینہ کو ہچا کر دیا گا کہ اوٹردہ فرشتے ہوئے گا تے قدمہ دی واد میرے عرشتے آوے گی تے دوسرا فیدہ فرمایا آج جڑیے نا جبین نیاز اے ہی بندے دی حزت اے جبین جڑیے نا اے ہی بندے متھا ہے نا متھا تے راب نے ایسے تو متھا فرنٹ تلایا تھے صاحبہ تو اچھا کیتا ہے تاکہ تیرا اے متھا کسے ہو رکے چکے بولو کسے ہو رکے چکے نہ شرف میرے کے چکے تے اللہ کہہ دینا ساتھ تیرے متھے نو اچھے آ کرن واسطے دنیا تے نبیان تا انتخاب کیتا آو میں اپنے انداز قرآن کریم لیے قائد پیش کرنا چاہنا اللہ دا قرآن کی کہتا ہے الہو العالمین نے اعلان فرمایا کاری عبدالماجر صاحب ٹوڑ گئے نے انہاں تلاوت کیتی ہے تے میرا دل پہ کرتا سی میں اٹھ کے تلاوتیں چی نعرہ مار دیا جو میں انہاں دی آواز چی سو سی او میں تو اڈے اگو تو اسی بھی آرام ہی پہ کر دے سو اللہ باگ توانو تندرستی عطاب فرمائے جڑا جڑا بھی چون بیمار ہے تے جڑا سیت ماندے اللہ انہوں ہور سیت عطا فرمائے تے جڑا تھوڑا جہاں زوق پیدا کرو نا میں کل ایک جگہ تے لالے موسید علاقی تغریر کیتی اتھے میں ایک گل کیتی سی وہ بھی تازیتی پروگرام سی میں اتھے کیا ایک بندہ برطانیہ چلے جائے نا چار سال تو بعد واپس آوے تھے کارالے کچھ دے نے لیا کے کی آیا کچھ دے نے کہ نہیں مقصد جینا ایک جانتا کوئی پیسہ کماما کوئی دولت آسل کرا کچھ لیا کے آیا وہ کہہ تھا میں تھے وہ پیسے تھے میں لیا کی نہیں آیا میں تھے اتھے تیانے لگیا تھا جیڑے حیثن سارے اتھے ہی لیا آیا لیا کے نہیں آیا تے کارالے کین کے پھر اتھے نہ جا واپس ہی ٹھوڑ جا تو اپنے مقصد جینا کام ہوئے ہیں تے دوستو اشی کرو اٹھ کے مسیطے آئے ہیں تے زینے بھی کسی دعا کرانگی اللہ شبیر صاحب دی بھی مغفرت کرے گا نال ساڑی بھی مغفرت ہو جائے گی تے جے ساڑی مغفرت تے شبیر صاحب دی نہ ہوئی تھے تے سوئے تھے انڈا کوئی فیدہ ہے نہیں نہ ہے فیدہ یہ ساڑا مقصد ہے تے آؤ میں چاندہ مقصود ہی کرنا کراؤں اب ایک ہو اللہ تا قرآن کی کہند ہے